امامِ عالی مقام نے کربلا ہوں جا مندہ ارادہ کر لے آو جڑے پہنے کربلا ہوں دے میدانہ والے جا رہے ناؤ جبا نو دوم حرام الحرام تا دیار آو امامِ عالی مقام کربلا ہوں دے میدانہ جا پہنچ گئے کسے نو پوچھا دینے میدانہ دانا کیئے اکھیا اسے میدان دانا ماری آئے فرمایا کوئی ہور بھی نام ہوئے گا کسے نے اکھے نو کربو بلا بھی آخ دینے فرمایا اکبر بیٹا خیمے لاؤ لے سنیاں منزلہ آگئیاں نو جوانو جڑویلے خیمے لگ گئے سیادہ زینب نے عرض کی دیوے بھی رہا جتھے کھلے میدانے چھے آکے خیمے پیالا جانا ہے چل کسے پس کیچی چلنے آو فرمایا علی اکبر کتر ازور تھی ازاؤں دویلہ ازاؤں نہ پڑ کتر نے ازاؤں نہ پڑی حسین امامن کا رہی فرمایا بی بی زینب یہ تھے اکبر ازاؤں نہ پڑ چلے آو میں نمود پڑ چلے آو کیرے اکبر دی ازاؤں دا صدقہ قیامت تک یہ تھے ازان نہ ہونیان لینگیوں یہ سجدے دا صدقہ یہ تھے قیامت تک سجدے ہونیان دے رہے وہ حسین اللہ دا دکھر ہی کری جاری اس سے نیدے دی نکتے چڑھے پھر حسین اللہ دا دکھر کری جاری انہوں یف سے مطمئنہ کیا دنے فرمایا ایتوہن نفس المطمئنہ یہ کوئی نراض نعویت میں ترجمہ کر دیم اے حسین سنی مادہ پتر بولے سبحان اللہ اے حسین اے حسین اللہ نے فرمایا ایتوہن نفس المطمئنہ میری ملنے دے نوجبانوں کھارچہ پریشانی آجے نا اللہ نہ کرے تے انسان دے رب تو شکوے ختم نہیں ہو دے گھار چے کمیت ہو جائے نا تے لوگاں نو ساری کائنات بھول جا دی ایک کمیت گھار چے ہو بے تے گھر والے نو نید نہیں ہو دی او دے بیڑے چا بہتر لاسان دا ڈھیر لگی آئے تے ایک بھی بیگانی نہیں سامنے پتران دیا لاسان کھبے پاسے پھانجیاں تے بطینیاں دیا لاسان سجے پاسے ویران دیا لاسان پچھے غلامہ دیا لاسان تے لاسان دے ڈھیر چے کھلو کے تے آسمان والوے کے پچھ رہنے راضی ہیں تُس ہی نہیں سمجھے سبان اللہ نہیں فرمائی بھائی ایک میت ہو بے تے سکون نہیں ملدا او تھے اکتر لاسان دے ڈھیر تے لاسان دے ڈھیر چے کھلو کے پچھ رہنے راضی ہیں تُس ہی نہیں سمجھے سبان اللہ نہیں فرمائی میں اشگر دے کے بھی را دیا میں ابران سا دے کے بھی را دیا میں اپنا کاسم دے کے بھی را دیا میں مدینہ چھڑ کے بھی را دیا ارض کی دیالہ میں سارا کو جو قربائوں نے کر کے را دیا ارض کی دیالہ دوں را دیا اب آجائی ارجیہ علیہ ربی کی را دیا تم مر دیا اللہ پرمایا میریا رضا مم پوچھے نبالیا تو دے میرے نات مر چلے ہیں نہ تیرے تے راضیاں جیڑا قیامت تک تیرے نات مر جائے میں او دے تے بھی راضی جی تو عجبی راضی ہیں پھر قیامت تک جیڑا تیرے نات مر جائے میں او دے تے بھی راضیاں دیکھو کربلا در کنڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوکو جانا دی ملی حسین لاغے دین نانے دا ویکدہ ہی لیلے آئے عرض کی تھی آج جیڑی قیمت نانے دا دین بچے گا میں او قیمت دے کے بچاوا گا یہ اکبر دی قیمت ہے میں اکبر دے کے آزماوا گا یا اللہ میں انہوں دین بچا کے جاوا گا پھر آج جو لینے ہی لیلے پھر قیامت تک لکھا یزیدی آجان میرے نانے دا قرآن رے تو زمین تے نہ ڈگن دے بھی آج لکھا یزیدی آگے انہوں نے قرآن جلا کے دسیا کہ ہرے آسائی سلام نو مٹا دے نائے پر رب کعبہ دی قسم ہے او یار برکیاں چھو تے قرآن ساڑ لیا سینیاں چھو کون بدلے گا ایسا آرے جڑے حفاظ میرے دائی بھائیں بیٹھے عالم اسلام چھے کروڑا دی تعداد چھے جڑے اسویلے حفاظ قرآن نو او قرآن دی حفاظ داتا اللہ کریم نے انہوں نے سینیاں نو محافظ بنا کے ذمہ لے کے فرمایا انہا نحن نزلنا الذکر و انہا لہو لحافظون گرامی قدر حضرات حسین علی مقام نے کربلا دی میدان چھے انجے صاحب قرآن دی قرآن دی یہیں فاظتہ کے دیاں اجے لکھا یزیدی آجان پر کوئی اسلام دا بوٹا نہیں ڈبوساک دا گرامی قدر حضرات حسین دا عالم اسلام تے قیامت تک دے ہر مسلمان تے احسانے رب کعبہ دی قسمیں ایک معفلے نا اسی ہر سانل ذکر حسین کریے کہ حسین دے علی اسگر دے خوندے کا قطر دا بدلہ بھی ادا نہیں کر ساکتے اتنا حسین امت محمدیانو اپنے احسان دے نیچے دبا گئے کہ امت ساری زندگی ہن امام حسین دا احسان نہیں اتار ساکتی میرا دل کردہ ان آیات دا ترجمہ حضرت پیر باہو کلو نہ کروا کے دے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لما گئے تھوڑا ہور اچھا بولو تھوڑا ہور زور لگاؤ میں اکثر کہنا گلہ خراب ہو جی لوگ پچھن صبح تیرے گلے نکی ہو یا اکھی راتی ذکر حسین ہوندہ سی میں سبحان اللہ کے اندار ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگ اس سرکار دے جندے جاگ دے ناوکرہ جو بیٹھا عرفاندے سلطان نے فرمایا عاشق دل رکھی باؤں کے پہاڑاں اوہ سیسے بدیاں کہ ہزار اولاؤں میں کر جانے باؤں گے بہاواراں اوہ منسور جائے جب سولی جاہوارے جیڑے پاکی فے کل اثر آرہاں اوہ سر سجدیں اوہ اینا چکیے باؤں باؤں کا پھر کین ہزار آشق ہوں میں عشق کمامے تے دل رکھی وانگ پہاڑا حق فرید آشق ہوں میں عشق کمامے تے دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں پینے باؤں نے فرمایا عشق کرنا ہی تے پھر دل پہاڑا ورگا رکھی ایتھے پتر کو ہانے پیدا ایتھے سکولی چڑنا پیدا منصور جائے چکسولی چاڑے جڑے واقف کل اثر آرہاں ہوں سر سجدیں ہونا چکیے باؤں باؤں میں کافر کین ہزارہاں ہوں ایتھے عشق دا میدان بڑا اوکھا میدان ہے میں ایتھا ترجمہ جا کریا کرنا بابا بلے شادی زباؤں دیا در آہ پی رشاہ فرما دنے عشق کر دا صدا اپنی مردید کم نائرہ بے خدا نائرہ بے خدا ایتھے کر دا صدا اپنی مردید کم نائرہ بے خدا نائرہ بے خدا یہ جیتھے چاہوے چکاہو آتے میں آشک دسہر نائرہ بے خدا نائرہ بے خدا نائرہ بے خدا نائرہ بے خدا آپ ارشاد فرمادنے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل سیراتے دیرہ فرمادنے عشق تیرے پہلی سیڑھی تیرے قدم رکھئے تیرے لگ دے جی میں پل سیراتے قدم رکھ دیتا ہے تیرے پہلی سیڑھی اتنی ڈالی گیاں مردلہ کتنی آکھنیاں کہ حسین تیرے جنہیں ساریاں منزلہیں پوریاں کر لیاں ساریاں منزلہ پوریاں کر لیاں نو جبانو اللہ نے فرمایا میں انسان کو لپانج امتحان لینا فرمایا پہلا خوف تیر در دا پرچا دوسرا پکھر دا پرچا تیسرا مال چکھاٹے دا پرچا فرمایا وال الفس چوتھا جان دا پرچا وثمارات پنجوان پھل یعنی انسان دی اولاد دا پرچا پانج امتحان اللہ فرما دا مہر انسان کو لینا پر کٹھے نہیں لینا کٹھے نہیں لینا پر واہ حسین تیری عظمت و صدق جامعہ سات محرم دی اثر ملے فجر ملے سارے انتحان کٹھے کر بلاچ آئے انہیں دس محرم دی اثر نہیں ہوتی تھی ساری حل کر کے بکھا دیتے ہیں اور جنہیں ٹویشن محمد قلو پڑی سی انہیں سارے انتحان کٹھے آئے کٹھے ہی حل کر کے بکھا دیتے ہیں اے فرما بشیر سابرین او فسٹ ڈویشن اچھ پاس ہو کے گئے فسٹ ڈویشن اچھ امتحان پاس کی تا حسین نے کیونکہ نے پڑھیا مصطفیٰ قلو سی انہیں نبوبہ دی زبان دے چو سے لئی اجاسی اس حسین تا ذکر کا نواز دے کٹھے آ اجادت ہوئے تھے میں ذکرے حسین شروع کروں بھائی سبحان اللہ انہیں کہنا جڑا حسینی ماں دا پترے تے اسی الحمدللہ سارے حسینی ماں دے پتری آیاں کیونکہ جڑا حسینی نہ ہوئے اوہ یزیدی ہوں دا تے اسی ہیں یا نسلی حسینی الحمدللہ نقیب صاحب میں پڑھ لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارہ حسین ہے مسلم زخیرہ بالے جدو ماں کھنا تارہ جڑا حسینی مانتا ہے نا اپنے آپ رو اے ایس طرح ہاتھ جو کہ نعرہ مار کے قوے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارہ پھر بولے اجت تارہ پھر بولے اتارہ ہو سکتا ہے کسی دے دین جو خیال آوے اسی سا میں کیوں نگرہ لگاواں میں کیوں ہاتھ کھڑے کراں میں اس طرح کیوں کراں تو مانگتے دا کام ہوندہ صدا دینا وہ کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے تیرے کربار دی خیر ہوئے تیرے بچیاں دی خیر ہوئے پھر جدو بچے دیواری آئی دل کردہ کچھ دے دے وہ میرے بچے دی خیر مانگ دے وہ سچی دس تیرے بچے دی خیر مانگے تو خالی نہیں جان دے دا محمد دے بچے دی خیر مانگے سونا خالی جان دے ہوئے گا انہوں سارے ملکے پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارہ دیکھو کن نے نہیں بھلا ہاتھ کھڑا کی تا خیر البشر کی آنکھ کا تارہ وہ سارے ملکے میرے نال پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارہ نیچے ہاتھ کر لو تو سا نہیں پڑھے آسارے رل کے میں تو انہوں کے گل نہ سنا دے ماں کے میں کیوں ہاتھ کھڑے کروا رہے ہوں پھر کرو گے نا انشاءاللہ میں نے یاد آگی ایک کم آئی وے ڈیری او جڑی مصر دی منڈی چے جا رہی تے نوجوانہ تے مونڈے انواکھے وے ہٹو وے بچو وے رستا دیو ایک مونڈے پوچھا مائی کدر لگی آ رہی کہنے لگی سنے یوسف پہ اوے کدر آئے اکھا اوے کدر پر تو کدر کہنے لگی ماں بھی خریدن آئیاں تے مونڈا کہنے لگا شاہِ مصر دا کل خزانہ تے تلگئی دولت ساری عجیبی پلہ یوسف والا دے صدا پہ آئی پاری انہیں آکھے آمائے تھے تے خزانے والا دے خزانے مک گئے تے یوسف نہیں بھی کدر تو کی لے کے آئیے تے ماں ہی کہنے لگی میں اعلان سنکے آئیاں یوسف انہوں ملنا جنا ساری دولت لے کے آئے گا تے پتر میں ساری لے آئیاں انہیں آکھے ماں تیری ساری دولت ہے کہنے لگی میں بارہ سیر سوٹر دیا اٹیاں قط کے رکھنیاں میں ساری لے آئیاں انہیں آکھے ماں ماتو ماری گئی یوسف کو اٹیاں تے بے کدر تے ماں ہی کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں بے کدر پر میں اس تو آئییاں جدو قیامت یوسف دے خیلی دالن دے لسٹ بنے گی نا جتے خوزانیاں والے اندھا آوے گا اٹیاں والے اندھا آوے گا میں کہنا آؤ رال کے ہاتھ ذکر حسین کر جائیے اور جدو قیامت نمو حسین دے آسکان دا ذکر تے انہ دے لسٹ بنے گی جتے آؤ کربلا دے شہیدہ اندھا آوے گا اٹیاں والے اندھا آوے گا ان بولیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا بھر بولے تارا ہاتھ کھڑے گھر کے تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا اٹارا اٹارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے اٹھارا کیا نبی کری نے بیکھا چھوٹے چھوٹے پچے پہ کھیل دینے ایک پچے لوں پھر کے میرے نبی نے سینے نہ ہو لگایا ہو او دا متھا چوم کے پر میں ساپا گبارے آجے ہیں او سڑے لے تک جنہ چنہ نہیں جانا ہو جانتا کہ پچے تے دے ماں پیانو جنہ چنہ لہ جاو آو عرض کی دست ہونیاں پچے دا کمال کیا اٹھارا دل میں مدینہ دی کلیچ جا رہے آو میرے کے کے بچہ جا رہے آو یہ دیکھے میرا حسین جا رہے آو حسینوں نے پتہ میرے پیچھے آ رہے آو انہوں نے پتہ دے پیچھے میں آ رہے آو فرمایا میں بیکھے آو کتھے دیتے میرا حسین قدم رکھ کے جو کڑھائی یہ بچہ ہوتھے ہوتھے بیک حسین دے قدم دی پیٹی چمدائی انہوں سینے لگا کے امتنوں تسنا جانا ہو کہ خیر المشر کی آنکھ کا تارا ہاتھ کھڑے گھر گیا کھو تارا حسین ہے زہرہ کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت حبقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے کہہ六 ka بانوادیس authorities پاک جے جنتی جنتے جے چلے جانگی ڈوڤکے دودھکے جے چلے جانگی اچانک دوڑکے جنتے دنوں کھا گی ڈی جنتے آج تیرے پلے کی ہیں ٹھوڤکہ آ کھے گی جنتے دوڑکے ج نے آکھے گی تیرے پلے کی我觉得 دوڑکہ آکھے گی آج جے ب سے بڑے بڑے ب صرف انہی chceright پالنہ اچHoren아서 اچH成 مرودا میرے کھولے اج شہدہ اوڈ میرے کھولیں اج ہمانا میرے کھولیں نی جنتے تیرے پلے کی ہیں اللہ جنتنا فرمائے گا دو زخنوں کے عادے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کھولیں حسن میرے کھولیں حسین میرے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے اسی ربکل جنت ماغنیات جنت ربکل حسین ماغنیات میری ملہ دے نوجوانوں اسی اس حسین علی مقام دا ذکر کا نواز دے کٹھے آن میں نو جوان کہہ رہے سان نبیل کہہ رہے سی کہ آج سانو واقع کربلا دیواب سی ضرور سنا جائے تو میں انشاءاللہ العزیز دے دیتے ہی گفتگو ور ارض کرنی ہے ویتے تھے چونکہ محرم الحرام دا آغاز ہی جب میرے تے قدرین دے دیتے میں کچھ ہور دا ہور سنا دے دا مگر چونکہ میں انتظامی ہندی فرمایش بھی پوری کرنی ہے واقع کربلا جب لے کے جاواں پھر مڑ واپس مدینہ لے کے آواں بڑا بکت درکارے آئیے اپنے موضوع دا انوان دا اتھو آغاز کرنے آن ناؤں جبانو جدہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہون خبر ملی نا کہ یزید تخت نشین ہو گیا یزید نے چایا کہ میں جلدی تو جلدی امام علی مقام کو اپنی واسطے بیعت لے لما کہ جی حسین نے بیعت نہ کی تھی تو کوئی بیعت نہ کرے گا جی حسین نے بیعت کر لی تو سمجھ سارے بیعت کر لے مڑ گئے امام علی مقام جدہ گورنر مدینہ نے پوچھیا تھے آپ نے فرمایا اے حتمہ محمد دے حتہ جا دیتے نے فرمایا دین دے باغی دے حتہ جا نہیں دے سا کدام آپ نے پتہ چلیا کہ اگر میں بیعت نہ کیتی تو یزید مدینہ تے حملہ کر دے گا آپ نے سوچیا کہ حضرت اسے مانے کہا نہیں آپ شہید ہوگے پر آپ نے مدینہ چاہ خون ریزی نہیں ہون دیتی میری وجہ تو کدھنے میرے نانے دے شہر مدینہ چاہ خون ریزی نہ ہو بجائے اے ہووے نہ تے میں مدینہ چھڑ کے مکہ نہ چلے جاوا کیونکہ وہ من دخل ہو کا نا آمی نا جنہا مکہ چاہ داخل ہو جائے وہ امانے چاہ جان دے یزید مدینہ تے حملہ کر سکتے پر مکہ تے حملہ نہیں نہ کر سکتا کیونکہ اتھے ربدہ کعبہ آگئے اتھے انسان امانے چاہ جان دے اتھے تے انسان کیڑا بھی نہیں مار سکتا اتھے تے جنگ بالکل منائے لہذا حضرت امام علی مقام نے خیال کیتا کہ میں مدینہ چھڑ کے مکہ چلا جاما رات امام علی مقام نے رسول عربید روز انور تے گزاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواہ بے چائے تے آپ نے فرمایا حسین بیٹا کربلا میدان تے جانا تے عرض کیتی نانا جی دید کھے میں ہوگی فرما جانا تیرا کم ہے تے دید کرام اور میں آپ آ جا وہاں گا ناؤ جب آنو میں امام علی مقام نے رو دیا مدینہ طیبہ انہوں چھوڑے آؤ میرا ایمان کہنڈا نہ لے چھڑ دے انگے نہ لے مڑ مڑ کے دے انگے سدا و سدا روے تیرا تبارا یا رسول اللہ سدا و سدا روے تیرا تبارا یا پڑنا یا نہ پڑنا اپنے نصیب نے جنہوں لگ دا میرا گھر محمد دے گھر دے صدقے پہ ابا صدا ہے اوہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنہوں لگ دا میں کمائی تے پڑنا ہاتھ نہیں وار گے جنہوں لگ دا میں محمد دے گھر دے صدقے پڑنا اے جو کر کے ہاتھ اے جو اچھے رکھو بھئے انہیں اتھے لے را کے سارے مل کے میرے نال پڑیے سدہ و سدہ روے تیرا تبارا یا رسول اللہ سدہ و سدہ روے تیرا تبارا یا رسول اللہ سدہ و سدہ روے تیرا تبارا یا رسول اللہ سدہ و سدہ روے تیرا تبارا یا رسول اللہ جتے ہونڈا قریب آدھا تبارا یا رسول اللہ جتے ہونڈا قریب آدھا تبارا یا رسول اللہ مدینہ چھڑکے مکے آئے ادھر مکہ دلم و کرما جڑے پہلے کھوکیاں دے خاتے آگئے امام علی مقام نے کربلاوں جامان دائران دا کر لے آؤ جڑے پہلے کربلاوں دے میدان آبال جا رہے امام علی مقام کربلاوں دے میدان نے جا پہنچ گئے کسے نو پوچھا دے نے میدان دانا کیے اکھی آئے سمیدان دانا ماری آئے فرما کوئی ہور بھی نام ہوئے گا کسے نیا کھینوں کربلا بھی آخ دینے فرمایا اکبر بیٹا خیمے لالے سنیا منزلہ آگئیاں نو جبانوں جڑے پہلے خیمے لگے گئے سیادہ زینب نے عرض کی دیوے بھی رہا کسے کھلے میدانے چے آگے خیمے پیالا جانا چال کی سے پس کیچی چالنے آؤ فرمایا علی اکبر کترہ زور تھی ازا ہوندہ بھی لگ آزا ہونے پڑ کتر نے ازا ہونے پڑی حسین امامت کا رہی فرمایا بی بی زینب یہ تھے اکبر آزان پڑ چلے آؤ تینے مہود پڑ چلے آؤ تیرے اکبر دی آزان دا صدقہ قیامت تک یہ تھے آزان ہونے پڑی آگیاں کہ سجدے دا صدقہ یہ تھے قیامت تک سجدے ہونے پڑی آگیاں تکیر دارے رسال دارے حیدر کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین دارے حیدر اقتصاد نارس کر رہے ہیں میرے امام دو محرم نو کربلا دے مدان چھ پہنچ گئے سات محرم نو یزیدی فوج نے نہرے پی رات ہوتے پہرے دار بیٹھا دیتے کہ خبردار کو پانی دا قدرہ حسین دے خیمے چنا جاؤ گا سات محرم دو لے کے دس محرم الحرام تک ایک پانی دا گھٹوئی امام علی مقام دے خیمے چک نہیں جار دیتا میری مللت دیناو جوانو دس محرم دا دی ہارا آیا بارو باری سارے ٹھر گئے تے مڑوار حسین دا آیا اس حسین دے حوصلے کی بیان کرنا جنو اب پاس برگے چنے تے چوان چوتی سال دے بیردہ ایک بازو اتھے ملے تے ایک بازو او اتھے ملے او جڑا کربلا دے میدان چھ ویران دے بازو تے بوترا دیا بوٹیاں پہ اکٹھیاں کر دے اٹھارہ سال جنو بوٹے نو پانی دیتا ہوئے نا بوٹا بڑا انو دل نہیں کر دا اٹھارہ سال جنو علی اکبر نو پالے آوے او جنو شکل مصطفیٰ نو ملتی ہوئے ایڈا سونا لال ایڈا سونا قرآن دا کاری او جنو دادی دے بیٹھ کے جنو قرآن پڑھ دا سیتے ہو دی قرآن سنن والے دے مدینے دی گلیے چا ملے لگ جاؤں گی ایڈا سونا پتر کربان کرنو کدا جی کردے چھے مہینے دا اسکر دی جنو اسلام تو باردے دے میری ملت دے نو جبانو بار و باری سارے ٹورے نو آخری بیلہ جد ایمانی علی مقام دا آیا دس محرم دی دپیر دا بیلہ پیشی تے دو حردہ بیلہ ایمانی علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہو جد تیار ہو کے خیمے جو نکلن لگے تو جاندے آپ نے سیدہ زینب دے سر دہات رکھے فرمائے زینب میں چلے آن اپنے پردے دا خیار لکھی علی دے دین ویر دے چہرے والے کے تو نیزے تے قرآن پڑھ کے دس اجامی تو علی دا لالیں پردہ کر کے میں دس جمع گی میں زہرہ دی دینیاں جدو لوگ مقردے بیل کے تیری شہادت دے خطبے پڑھنگے نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھنگے ایرامی قدر حضرات میرے امام سارے نو مل کے اختصارنا الارض کر رہے ہیں آخری ملے کے دو خیمے چو نکلن لگے نا آپ نے سارے نو پیار کی تا سارے نو پیار کی تا پھر قدر تس اگاہ کے سارے نو کنوں 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 کمیں ملے پر جدو آپ سباری تے بیٹھن لگے نا اچانک خیمے جو حضرت بی بی رباب دی آواز آئی میرے امام بی ساتو لادولی بی بی حضرت بی بی سکینہ احلی حلی اسکر دی امی جان حضرت بی بی رباب عباد الاج پال تو ہنو امنی رواز تا آجے نہ جایا میرے امام خیم جواب پس آگے فرمایا رباب میں سارے نو ملے لیا میں نے کیوں بلایا ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی میں اپنے باستے نہیں بلایا حضور اوہ خطواری سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہوگی چیخ مار کے بے ہوش ہوگی میری ملت دینوں جوانوں دھینیاں والے بیٹھے ہو چھوٹی جی بچی امام دین پر لڑ لی شہزادی جڑی مدینہ دی شہزادی کائناہ دی شہزادی سی مدینہ ساڑے چار سو کلومیٹر دا سفر کر کے مدینہ دو مکے آئی اوہ نہیں روئی اوہ مکے دو کربلا بلٹو نہیں اوہ بچی نہیں روئی کربلا دے تپ دے میتان دے انہیں آکے دیرے لگائے اوہ بچی نہیں روئی تس محرم دا پیل آیا اوہ بچی نہیں روئی ساتھ تو دس تک انہیں پانی دا کھوٹ نہیں پیتا اوہ بچی نہیں روئی اوہ سامنے اوہ چاچے اب آب سے بادو کٹے گئے اوہ بچی نہیں روئی اوہ سامنے اوہ بیر علی اکبر دیا پوٹنگا ہو گیا اوہ بچی نہیں روئی علی اسگر دے حلق چھوٹیر لگیا اوہ بچی نہیں روئی اوہ کیا انہیں روئی اوہ باتا سی میں اپنے ابو بھی لڑنی ہی جے میں رو پہنا تے میرے بابا رو پہنے اوہ رو پہنے اوہ بچی سبر دا پہاڑ بھنکے کھڑی رہی پر جدو بابا ٹرے نا بچی دے زبت سالے بندن ٹٹ گئے بچی رو کے دے چیخ مار کے ماں دی گو دی جبی خوش ہو گئی میرے امام آ کے نا تے سکینہ نو گو دے چلے لیا پیار کر کے فرمادنے سکینہ اٹھ بیٹھی بابا دور چلے لیا ساری زدگی ابو ابو کرے گئے بابا نظری نہیں رہے سکینہ اٹھ جا دی بابا کو پیار لیا نو جوانو سکینہ نو ہوشتے نہ آیا پر بارو سکیمت دی عباد حسین کر جلدی پر باہر آ میرے امام نے سکینہ نچکے زینب دی گوچھ لکھیا فرمایا میری بہن میں چلے ہاں میں پہ میرے بعد میری سکینہ دا خیار لکھیا جے یار یار بکاڑے والی ہو تو قربو جوار تو آمن والی ہو تو مسلم زخیرہ والی ہو اسے بیٹین الحسین نو کنہ کے پیار ہوگے گا کہ خیامیاں جو نکل دے جو آخری وسیعت امام حسین نے کیتی سی نا وہ آخری وسیعتی اسی میری سکینہ دا خیار لکھیا جے میری سکینہ نو رون نہ دے آجے اتنا فرما کے سواری تے بیٹھے تے آپ نے سواری نو محمیز لگائی ایڑی ماری سواری ٹرے نہ پھر ایڑی ماری پھر ایڑی ماری سواری نہ ٹرے تے گھوڑے دیکھانے جو فرما لگے میں نے پتا تو سبادی اللہ ساں چک چکے ٹھک گئے ہیں پر تیرا میرا بات آ رہا ہن میرے بعد کوئی سوار نہیں آوے گا ایک بار میں نو کربلہ لے جا بے وفائی نہ کری گھوڑے آسمان والوے کے عرض کی تھی یا اللہ یہ ابراہیم لی چھوڑی بول سکتی ہے اصحابے کافدہ کتہ بول سکتا ہے تے میں نہیں بول سکتا انہیں عرض کی تھی سونے دیا دوت رہا اصحابے کافدہ قدمہ نہ لگے تے کتہ وفادار ہو جاتا ہے میں تے ساری زندگی تیری قدمہ نہ لگا رہا تے میری وفا تے شک نہ کر فرما ہے ٹوردہ نہیں گھوڑے جواب تے نہیں دیتا اور مڑ مڑ خیمے بل بکھ دائے جب انہوں امام نے سباری تباہ کی مڑ کے خیمے بل بکھیا نا تیہاں والے بیٹھے اکلے جا پھٹ جانتا ہے میرے امام دی سکینہ نو ہوش آگیا ہے سکینہ کہا میری وڈے جا پردے جا کھڑی ہے نہ لے ہاتھ جوڑ کے پہ آخری ہے میرے رو کے پہ آخری ہے بے گوڑی آئے آجے نا جائیں آجے تے ماں بابا رج کے بے کھئی نہیں نہ لے ہاتھ جوڑ دیے نہ لے رو دیے سکینہ کہن دیے بابا آجے نا جائے آجے آجے سکینہ بابا تو ملی نہیں میرے امام سباریت زمین تے آگیا ہے سکینہ نو سینے لول لائیو مرمیانی سکینہ پیٹی اے چپ کر جاؤ اینج نہیں کری داؤ سکینہ نکل کے آخری جوڑ لے لے لگی بابا آجے ساں ایچ لے آگیا یا نل بھی اینج نہیں کری داؤ مرمیانی سکینہ بیٹھی رو ناؤ نیمہ تیرے لی پانی لکھی او نو سکینہ گھوٹے کے جب بھوار لے آو کہہ لگی بابا نہ جائے آجے نہ کونی بغیر رہ سکنی ہو نہ بابا بغیر نہیں رہ سکتی ارد کر دیے بابا لگی بابا علی اکبر کے نہیں آیا یا نو میرا بیرا سکر گیا نہیں آیا بیرا کاشیب کے نہیں آیا میرا چاچا نہیں آیا بابا نہ جائے مرمیانی سکینہ موسیقی 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 موسیقی